سب کو جائے مسیح کی میں پروفیٹ بجندر سنگھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور میں پرمیشور کا داس ہونے کے ناتے آپ سب کو آشیز دیتا ہوں پویتر آتمہ آپ کو سو گناہ برکت دیش و مسیح کے نام میں میں ایک وچن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں کہ تاکہ آپ کو آشیز ملے نیتی وچن پندرہ کے پندرہ میں ہم دیکھیں گے دیکھو کیا لکھا جو لوگ صبح اٹھ کر بائبل کی اور مو کرتے ہیں پرمیشور ان کے ساتھ رہتا ہے یاد رکھنا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کے اندر ان کے فیس کا امپریشن نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ اپنی لائف میں جیدہ تر دکھ کٹتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں اور اپنی ممی کو جب ہم اپنا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسی سمیح کے ممی کہتی ہے سڑا بہتھوپڑا لے کے اٹھا ہے صبح صبح یہاں پر لکھا پندرہ کے پندرہ میں دکھیارے کے سب دن دکھ بھری رہتے ہیں پرنتو جس کا من پرسن رہتا ہے وہ مانو نتیب بھوج میں جاتا ہے اس کا مطلب کہہ رہا ہے جو دکھیارے کے سب دن کہہ رہا ہے جو اپنے صبح اٹھتے ہی اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ سمائل سے بات نہیں کرتا یا آپ صبح اٹھتے ہی بچن کے ساتھ آپ سمائل سے بات نہیں کرتے آپ بائبل کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ہو یار آج پھر بچن آ گیا آج پھر بچن پڑنا پڑے گا پھر ممی نے کہا پریئر کرنی پڑے گی اگر آپ کے اندر سنتوشتی نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کہ آشیش نہیں آتی لیکن لکھا دکھیارے کے سب دن دکھ بھرے رہتے ہیں پرنتو جس کا من پرسن رہتا ہے وہ نتیب کرا مانو کرا فیل کرلو ایسی بات کہ وہ کرا کہ پرمیشور کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے اس کا مطلب بچن کے بعد آپ آپ ڈینر کرنے کے لئے جائیں گے میں کہا رہا ہوں جیسی آپ اس بچن کو سنیں گے پرمیشور آپ کو ڈینر کرائے گا آج رات آپ کے ساتھ بیٹھ کر ریسٹورنٹ میں ڈینر کرے گا بشوا سے آپ کو لکھا ایک جگہ پر کہہ رہا کہ اپنے دل کے دروازے کو کھول میں بھیتر پرویش کرنا چاہتا ہوں اور میں تیرے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کھاننا چاہتا ہوں بھوجن کرنا چاہتا ہوں تو پرمیشور ایسے لوگوں کو آسید دے رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگوں نے اس سمیں آن لائن مجھے سمائل دیئے میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں انہیں پرمیشور دکھ آرے دن نہیں دکھائے گا آج سے سکھ والے دن دکھائے گا ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اس سمیں فیل کرنا ہے ہیلنگ آپ کو جب ملے گی جب آپ فیل کرتے ہیں آپ سینٹر لگاتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ تیار ہیں کہ پرمیشور سے کچھ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو بشواس کرنا ہے کہ ہاں پرمیشور کہ آج سے میں اپنے دنوں کو جو میرے دن دکھ والے ہیں جو اس سمیں پرابلم والے ہیں سمسیا والے ہیں لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ پرمیشور اب سے میں اپنے من کو آنندیت رکھوں گا آپ جب آنندیت کرتے ہیں بولو آئی ایم ہیپی میں کہہ رہا ہوں آپ جب ہیپی ہو جاتے ہیں اندر سے باہر سے خوش ہوتے ہیں تو اسی سمیں پرمیشور کا آتما ایسے لوگوں کے پاس آنا چاہتا ہے جو لوگ سارا دن مو چڑھا کر رکھتے ہیں دکھی رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں پرمیشور ان کے پاس کم آتا ہے یہ یاد رکھنا آتا تو ہے لیکن کم آتا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اسے میں پراتھنا کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے لئے جو لوگ اسے میں نراش ہیں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ تیرے بچن کو سن رہے ہیں تیرے کلام کو سننے کے لئے تیار ہیں پرمیشور اگر آج یہ کوئی سمسیہ میں پویتر آتما دکھی ہیں بیمار ہیں سمسیہ میں کرجے میں پریشانی میں کسی بھی پرابلم میں ہے پویتر آتما جی میں آج ہاتھ اٹھا کر ایسے لوگوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں بنتی کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور کسی سمیں میرے پربو جتنے لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں ہر ایک برانچ میں سمیں پویتر آتما بیٹھے ہیں میں ان سب کے لئے خاص کر پراتھنا کرتا ہوں پتا پرمیشور کہ آج سے ان کے دکھ برے دن جانے پائیں شمسیہ کے نام میں اور اسی سمیں سکھ بھری نیند لینے پائیں سکھ بھری دن آنے پائیں سکھ بھری رات ان کے جیون میں آنے پائیں پرمیشور ہر ایک بلیسنگ آج تیرے وچن کے بعد ان کے جیون میں کھلنے پائیں جو لوگ وچن کو سننے کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ آپ کے اندر بھوک ہے پرمیشور اس بیکتی کو جب تک آنشیش نہیں دیتا جب تک اس کے اندر بھوک نہیں ہوتی اگر آپ کے اندر آج بھوک ہے تو پرمیشور آپ کو کچھ دینے والا ہے ابھی آپ نے سنا کہ ایک لڑکی یو پی سے گری پریوار کی پریئر کر رہی تھی اور اسی سمیں جب اس نے آن لائن پروفیسی کو سنا تو اسی سمیں پرمیشور نے اس کو بلیس کیا اور گورنمنٹ جوب کے ساتھ بلیس کیا میں کہہ رہا ہوں پیسے والے لوگ یا کوئی استفانش والے لوگ اگر جوب لگ جائیں تو بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر کرے گریب آدمی کا بچہ اگر جوب لگ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محنت سے اور اس کی براتناؤں سے پرمیشور فل دیتا ہے آپ کو بشواس کرنا آج پرمیشور آپ کو فل دینے کے لئے جا رہا ہے آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں ہو سکتا ہے دکھ اٹھا رہے ہو یا پھر آپ دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہو اور آپ ایسا سوچ رہے ہو کہ شاید پتہ نہیں پرمیشور میری زندگی میں کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میں ان کے لئے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ شاید وہ پرمیشور میری سن نہیں رہا ہے میری سنے گا نہیں لیکن میں ان لوگوں کو گوڈ نیوز لے کر آیا ان لوگوں کے لئے کہ پرمیشور آپ کی سنے گا آج جیسے ہی میں آپ کے لئے پرچار کروں گا تو پویتر آتمہ آج آپ کی سنے گا لیکن بہت سارے لوگ اس باتوں کو مانتے نہیں ہے کیونکہ رومیوں کی پستک میں لکھا ایک کے اٹھائیس میں کیونکہ لوگوں نے پرمیشور کی جب سننا نہ چاہا پرمیشور کیوں نہیں سنتا ان لوگوں کی لکھا آج کا ٹوپک ہے پرمیشور کن لوگوں کی سنتا ہے مطلب رومیوں کے اٹھائیس میں بھی ایک جیگا پر لکھا کیونکہ لوگوں نے جب پرمیشور کی سننا نہ چاہا انہوں نے پرمیشور کو پہچاننا نہ چاہا تو پرمیشور نے بھی انہیں ان کے نکمے من پر چھوڑ دیا کہ وہ انوچیت کام کریں مطلب جو مرجی کرو جاؤ میں نے چھوڑ دیا ایک ماں باپ نے کہا کہ جب چھوڑ دیا آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں پرمیشور ہماری سنتا کیوں نہیں ہم نے اتنی پراتھنا ہی کرتے ہیں اتنی بائیبل پڑھتے ہیں لیکن پرمیشور تو میری سن کیوں نہیں رہا ابھی پاسٹر سپنا نے بتایا کہ آپ بشواس کریں آج پرمیشور آپ کی سنے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو گچھا نہیں دے رہا ہوں میں جھوٹا گوز پر نہیں باٹتا ہوں پرمیشور اس کی کبھی نہیں سنتا جو یہ تین کام نہیں کرتا آپ کو لکھنا ہے آج اپنی ڈائری میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ اپنی زندگیوں میں کر کیا رہے ہیں آج ہو سکتا ہے آپ بار بار فیصلہ لے رہے ہوں کہ پرمیشور پتا نہیں میری سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے لیکن یہاں پر کلیر لکھا رومیوں کے ایک اٹھائیس میں کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے پرمیشور کو جاننا نہ چاہا پہچاننا نہ چاہا اس کی سننا نہ چاہا اس کی ماننا نہ چاہا تو پرمیشور نے انہیں ان کے مند پر چھوڑ دیا میں اپنی گوائی سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بیٹے یہ لڑکے ٹھیک نہیں ان کے ساتھ چلنا نہیں ان کے ساتھ اٹھنا نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں تیرے پر غلط پربھاو پڑے گا اور میں نے کہا نہیں 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 اس کا پربھاو میرے پر کیسے آ جائے گا اور وہ آ گیا میں شراب پینے لگا نشے میں رہنے لگا وہ لڑائی جھگڑے کرتے میں بھی کرنے لگا اور ایک دن میرے دوست نے کسی کے سر میں تلوار مار دیا اور ہم سب فس گئے میں کہہ رہا ہوں کہ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے سنا ہی نہیں اپنے ماں باپ کی روج ان کے گھر کوئی میرے ماں باپ کے گھر پہ کوئی پولیس آ جاتی کوئی پرابلم ہو جاتی تو اسی سمیہ میں وہ تھک کر انہوں نے کہا جب یہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے بے دخل کر دیا لیکن پرمیشور سنتا ہے ان چیزوں کو جانتا ہے پرمیشور لیکن اس سمیہ میں میں خوج کر رہا تھا کہ کوئی پرمیشور ہے یا نہیں ہے کون سنے گا میری جب ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا پریوار نے بھی چھوڑ دیا اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو میرے ساتھ تھے جو دوست میرے ساتھ انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو میں جب اکیلا پڑ گیا تو اسی سمیہ شیطان میرے دماغ میں ڈالتا تھا کہ سوسائیڈ کر لے اور چلا جا اس دنیا سے کچھ نہیں رکھا یہاں پر کوئی تیرانی اس دنیا میں ہو سکتا آپ میں سے بھی کوئی ایسا سوچ رہا ہو لیکن اس سمیہ میں کسی نے مجھے وچن دیا اور اسی سمیہ جب میں نے وچن کو پڑا تو میرے سامنے رومیو کے ایک کٹھائیس آیا اور اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا جب انہوں نے پرمیشور کو پہچاننا نہ چاہا تو میری سننا نہ چاہا تو میں نے ان کے نکمے کاموں پر چھوڑ دیا تو مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی میں نے کہا یار یہ مجھے سمجھاتے تھے آج ہو سکتا آپ کو اپنے ٹیچر کی یاد آ رہی ہو یا پھر پروفٹ کی یاد آ رہی ہو پاسٹر کی یاد آ رہی ہو کہ پاسٹر جی نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا آج بچوں کو بعد میں فیل ہوتا ہے کہا جب وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں تو اسی سے میں پرمیشور نے کہا کہا کہ آج میں ان لوگوں کی سننا چاہتا ہوں جو آج پربو کی سننا چاہتے ہیں پربو بھی آج رات ان کی سننا ہی نہیں چاہتا ان کے گھر بھی آنا چاہتا ہے آپ کی بزنس میں آنا چاہتا ہے آپ کے ہر عشیش کو دینا چاہتا ہے جتنے آمین بول رہے ہیں ان کے گھر پر آج یشو مسیح آنے والا یشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ آپ یشو کو بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر لیکن یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پرمیشور کن لوگوں کی سنتا ہے کن لوگوں کی سننا چاہتا ہے کن لوگوں کی وہ سن رہا ہے آج کل بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ہماری تو سن نہیں رہا اس کی سن رہا ہے لیکن ان لوگوں کی سنتا ہے کہہ رہا ہوں جو پرمیشور کے وچن کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں یہاں بائیبل بتاتی ہے ہم دیکھتے ہیں مرکوز لوکا ہی کتاب دس کا انتالیس مریم نامک ایک بہن تھی وہ پربو کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کا بچن سنتی تھی دیکھو یہاں پر لکھا مریم نامک ایک بہن تھی وہ پربو کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتی تھی اس کے بچن کو سنتی تھی اس کا مطلب آج ابشیق اس کے گھر آنا چاہتا ہے جو بچن کو سنتا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ بڑے بڑے ابشیق چاہتے ہیں لیکن پرمیشور ابھی شیق اس کو نہیں دیتا کہا جو کبھی بچن کو سنتا نہیں ہے اس کا مطلب جب تک آپ کی لسننگ مضبوط نہیں ہوگی تب تک پرمیشور آپ کو ابھی شیق نہیں دے گا یاد رکھنا جتنے ہر ویروار ہر سنڈے کہا کہ پرمیشور کے بچن کو سن رہے ہیں پی بی ایس ایم کے کلام کو سن رہے ہیں جو پی بی ایس ایم کی اور سے سنایا جا رہا ہے پرمیشور کے کلام کو کہا کہ آج پویٹر آتمہ ان لوگوں کی سننے والا آپ کو گل نیوز دینے والا ایشو مسیح کے نام میں یہاں پر لکھا کہ مارتہ اور مریم دو بہنیں ہیں لیکن یہ کیا کر رہی ہیں مارتہ اور مریم میں سے کہہ مریم نے سیوکائی کون سی چنی کہتی کہ میں تو نیچے بیٹھ کر سیوہ چنوں گی ایک کہہ رہی تھی کہ میں تو جھاڑوں کی سیوہ چنوں گی لیکن چناؤں تو آپ کا خود کا تھا لیکن یہاں پر بہن سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تو کوئی سیوہ نہیں ملا ہمیں تو کوئی اپنی زندگی میں کوئی آشیش نہیں ملی میں کیسے سیوہ کر سکتا ہوں میں تو اس سمیں یہاں پر آ بھی نہیں سکتا میں کیسے پروفیٹ بجندر کے چرچ میں جا کے سیوہ کروں وہاں پر انوینٹنگ ہے وہاں پر پرمیشور کے یورکشلے میں کیسے کروں لیکن یہاں پر لکھا کہا مریم بھی ایسا سوچ رہی تھی کہ میں یشو مسیح کی پاس اگر نہیں جا رہی ہوں لیکن وہ بیٹھ کر وچن کو سن رہی تھی آج ان لوگوں کے گھر یشو مسیح آئے گا جو اپنے گھر میں بیٹھ کر یشو مسیح کے وچن کو سن رہے ہیں آپ کے بزنس میں آئے گا آپ کی ہڑیوں نسوں ماس بیشیوں کو چھو کر جائے گا آج وچن سے آپ چنگی ہونے والے ہیں یشو مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پریئر کر رہا ہوں لیکن آپ کی پریئر سنی نہ جا رہی ہو لیکن میں آج وہ تین سیکریٹ دے رہا ہوں آپ جس سے آپ کی پریئر کو پرمیشور سننے لگے گا جلدی سننے لگے گا آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک واسٹر دیکھیں گے سکرین پر اس میں تین چیزیں دیکھیں گے ریلیشن نمبر ایک ریلیشن نمبر دو کونفیڈنس نمبر تین کنیکشن اس کا مطلب کہ تین سیکریٹ ہے یہ جان چیزیں گے کہ پھر سے رہا ہوں ریلیشن کنیکشن پھر آتا ہے تیسرا کنیکشن مطلب پہلے آپ کو ریلیشن بنانے پریئر کے ساتھ دیکھو آپ ریلیشن بنانے پریئر کے اندر پھر اس کے نیچے دیکھو کونفیڈنس پھر آپ کو وشواس رکھنا ہے مطلب کہ یہاں پر بلیو کرنا ہے وشواس کرنا ہے کونفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ پریئر نے میری پریاتنہ سن لیا ہے جو میں نے مانگا ہو گیا ہے پھر دیکھا لکھا connection اس کا مطلب اب تک ہو سکتا ہے relation تو پوری دنیا بنا رہی ہو کیا آپ تک اس دھرم میں بنا رہی ہے لیکن confidence تو پوری دنیا کے اندر ہے چاند پہ چلے جاتے ہیں لوگ سورے پہ چلے جاتے ہیں لیکن یہ دو کام ہر لوگ کر سکتے ہیں ہر جات کے لوگ کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہاں پر تیسرا کام بہت سارے کم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہے پویترتائی کا connection اس کے ساتھ جوڑتا ہے پویترتائی کا connection آپ کو بشواس کرنے دیکھو جیسے ایک tower ہے جب بھی tower جو ہے گاڑنے سے پہلے کیا کرتے ہیں وہاں پر اسی سمیں tower گاڑنے سے پہلے range check کرتے ہیں اسے بھی بولتے ہیں hello hello دیکھو آواز آرہی ہے hello 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 آواز آرہی ہے لیکن جہاں پر آواز آتی ہے وہیں پر وہ tower گاڑ دیتے ہیں اور اسی سمیں میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں hello یہاں پر connection ٹھیک ہے کہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے کہتا ہے یہی گاڑ دو tower آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر پرمیشور کو پویترتائی والے لوگ ملیں گے ان کے گھر میں سوردوتوں آشیش کے کھمبے گاڑ کر جائیں گے آدھی شمسی کے نام میں آپ کو believe کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ بچن کو سنتے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے مریم نے یہ بھاگ چنا اور پرمیشور نے کہا جا کر رہا ہے کہ یہ سیوہ اتم سیوہ ہے بیس سیوہ ہے ہو سکتا ہے آج آپ دان دینے کی سیوکائی کر رہے ہو آپ لوگوں کو سوسمہ چارت سنانے کی سیوکائی کر رہے ہو لیکن آپ بہت سارے لوگ اپاہیز لوگ بہت سارے ویلچیر پر ہیں بہت سارے اپنی خات پر ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور تم مجھے ٹھیک کر دے میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی اور وہ میرے گلے رکھ کے رونے لگی سپیشل لے انڈ پریئر میں اور بولنے لگی پاپا مجھے ٹھیک کر دو پربو کو بولو میں آپ کی سیوہ کروں گی میں نے کہا پرمیشور تیرے سے سیوہ لے چکا ہے تیری سیوہ یہ ہے کہ تیرے بیٹھ کر اور پرمیشور کے بچن کو سنیں آج مریم کی طرح اگر آپ سن رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھاگ آپ سے کبھی نہیں چھنا جائے گا یہاں شیش آپ سے کبھی نہیں چھنی جائے گی یہ برکت آپ سے کبھی نہیں چھنی جائے گی اور آپ کے جیون میں بڑے بڑے میرائی کر ہونا سٹارٹ ہوں گے لیکن کب کہہ رہا جب آپ کا کنیکشن سہی ہوگا جب آپ کا ریلیشن سہی ہوگا کہہ رہا جب آپ کے اندر کونفیڈنس ہوگا اگر آپ کے اندر کونفیڈنس نہیں ہے ریلیشن نہیں بناتے پرمیشور سے پراتھنا نہیں کرتے تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا اس لیے ان لوگوں کی کم سنتا ہے آج بہت سارے لوگ پراتھنا بھی کرتے ہیں بائیبل بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن سہی نہیں ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ ان کا کنیکشن ان کا ٹنگ کا یا تو بجلی کی تار پر ہوگا یا کہیں ادھر ادھر ہوگا میں ان لوگوں کے لیے بورنام پویتر تائی میں نہیں ہوں گے وہ پاپ میں ہوں گے اس لیے پرمیشور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ریلیشن کونفیڈنس بنائی رکھنا ہے کہ تاکہ میں تمہاری سننے لگوں آج سے حالیلویہ پرمیشور آج سننا چاہتا ہے اگر آپ تیار ہیں میں کہا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اسی ہفتے کے اندر اپنے کنیکشن کو دیکھیں گے آپ کے کار کا کنیکشن آپ کے ملنے والا ہے آپ کی جوب کا کنیکشن ملنے والا ہے آپ کو ہلنگ کا کنیکشن ملنے والا ہے آپ کو وہ وائر نہیں مل رہی کہ وہ کہاں ہیں پرمیشور کا آج میں کہہ رہا ہے کہ اندہ بکھاری کیا کر رہا تھا اندہ بکھاری وہاں پر بیٹھا ریلیشن بنا رہا تھا لوگ کرے ہیں کیا کر رہا اندہ بخاری کیا کر رہا لیکن اندہ بخاری اس جانتا تھا یہ انوینٹنگ پلیس ہے میں اس پلیس پر بیٹھوں گا کیونکہ کنیکشن ادھر ہے جہاں سے یہ شمسی آیا جاتا ہے آتا اور جاتا ہے میں کروں کہ آج ہو سکتا آپ گھر پر بیٹھے ہو لیکن آپ کو نہیں پتا جب آپ آن لائن چینل میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ ایک کنیکشن بنا رہے ہیں انوینٹنگ آپ کے آس پاس جاری ہے اندہ بخاری کو بہت لوگوں نے ہٹایا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سان پر کنیکشن ہے انوینٹنگ ہے اور بہت سارے لوگ جب جگہ جگہ سے میرے سنڈے چرچ میں دور دور سے لوگ آ کر وہاں پر چرچ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار پتہ نہیں میری گوائی بنے گی یا نہیں بنے گی اتنی جلدی پرمیشور کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے اتنی جلدی اس کی مرضی ہوتی ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ اگر وہ خالیات جا رہے ہوں سوچ رہوں کہ شاید مجھے پتہ نہیں پرمیشور کچھ دے گا یا نہیں دے گا لیکن رستے میں چلے جاؤ واپس جاتے ہوئے پرمیشور نے آپ کو آشیز دے دیئے کیونکہ آپ کنیکشن بنا کر گئے گا آپ چرچ میں بیٹھ کر گئے ہو انوینٹنگ پلیس پر بیٹھ کر گئے انوینٹنگ مارٹ روئی لے کر گئے ہو مٹی اٹھا کر لے کر گئے ہو میں کہا آپ کسی بھی طریقے سے بشواس کے ساتھ آپ آئے آپ نے ریلیشن بنایا آپ نے کونفیڈینس رکھا ہے تو آج پرمیشور آج رات آپ سے کنیکشن جرور جوڑے گا ایشو مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں ہو سکتا آپ کے پریوار میں کہتا کہ آپ کے بچوں میں کنیکشن ٹوٹا ہو جوڑے گا ایشو مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں آپ کے لیے راستے کھولے گا انوینٹنگ پلیس کی پہچاند تھے اندیوی گھاری کو تب ہی وہ وہاں پر آیا لیکن اس نے ریلیشن بنایا اس نے کہا دعوت کی سنتان مجھ پر دیا کر مطلب پریئر کیا ہم پڑھتے دیکھو مرکوس ایک کے چالیس میں ایک کوڑی تھا اور کوڑی جو ہیں وہ اتنا کوڑ سے بھر چکا تھا کہ وہ مرنے والا تھا لیکن اس کو کسی نے بتا دیا کہ اگر تیرا ریلیشن یشو مسیح کے ساتھ بن گیا اگر تیرا اندر کونفیڈنس دیکھا یشو مسیح نے تو تیسرا کہا کہ تیرا کنیکشن اگر پرمیشور نے جوڑ دیا تو کہا کہ تیرا پار ہو جائے گا مطلب آج بیماری سے سمسیا سے ازاد ہو جائے گا اس وقتی نے ایک فینصلہ لیا اپنی زندگی کے اندر کہ میں چاہیے کتنا بھی دکھ میں بیماری میں سمسیا میں ہوں چاہیے کوئی مجھے مار دے گاؤں والے مجھے مار دے کہ آدیش ہوتا تھا کوڑی کو گاؤں کے اندر گھسنے نہیں دیا جاتا جیسے کرونا وائرس میں لوگ گھر میں گھسنے نہیں دیتے تو ایسے ہی کہاں لکھا یہاں پر ایک کوڑی یشو کے پاس آیا یہاں پر لکھا ایک کوڑی اس کے پاس آیا اس سے ونتی کی اس کا مطلب کی بینا پریئر کرے آپ کا ریلیشن بن ہی نہیں سکتا بہت سارے لوگ بولتے ہیں پاسٹر جی میرے سرپیات رکھ دو میرے لئے پراتھ نہ کر دو ٹھیک ہے میں آپ کا کنیکشن جڑوارا ہوں لیکن آپ کو اپنے گھر میں روٹین میں یہ پریئر کرنا ہے جب آپ پریئر کرتے ہیں میں کہوں جیسے بھی آپ مانگتے ہیں یہاں پر اس نے صرف آ کر اتنا ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے چنگا کر دے اور اس نے لکھا اس نے گھٹنے ٹیک کر دیکھو پرمیشور نے ریلیشن کن لوگوں کے ساتھ بناتا ہے اس نے گھٹنے ٹیک ہے اس کا مطلب چنگائی لینے کے لیے آیا تھا یہ کہیں لوگ کا گھٹنے ٹیکتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں بھائی ٹھیک کر سکتا ہے کہ ایشو مسیح کرنا جارہا ٹھیک پراتھ نہ کرنا ہمارے لئے میں کہا ہم ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتا جو اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک کر پرمیشور کے سامنے ریلیشن بنایا پرمیشور نے دیکھا یہ گھمنڈی آدمی نہیں ہے یہ ریلیشن بنانے آئے میرے ساتھ اور میرے ساتھ پراتھنا میرے سے پراتھنا کر رہا ہے ونتی کر رہا ہے اور اسے کہا یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے پہلی لین میں ریلیشن بنایا دوسری لین میں یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے ارے کتنا بڑا کونفیڈنس کہتا مجھے پتا ہے تو مجھے چنگا کر سکتا ہے کہا ہمیں جانتا ہوں تو مجھے چنگا کر سکتا ہے جانتا تھا کہ یہ پاپ والا آدمی ہے جانتا تھا کہ کوڑی نے پاپ کیا ہے پاپ والا آدمی ہے اس لیے بول رہا ہے کہاں میں جانتا ہوں تم میرے پاپ کو بھی شمک کر سکتا ہے تم مجھے شد بھی کر سکتا ہے اور تم مجھے چنگا بھی کر سکتا ہے اور اسی سے میں اس کی بات کو سن کر یہ شمسی حران ہو گیا اور اسی سے میں کہنے لگا کہاں کمال ہے تکرائے اتنی بڑی بات اور اسی کے اکتالیس میں دیکھو کیا لکھا وہاں پر کلیر یہ شمسی نے کہا اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر کہا میں چاہتا ہوں تم شد ہو جائے اس کا مطلب لاسٹ لائن میں اس نے یہی بات بتایا کہ جب اس نے اس کا ریلیشن دیکھا پراتھنا گھٹنے ٹیکنے کا اس کے بعد اس کا کونفیڈنس دیکھا کہا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے چنگا کر سکتا ہے اتنا بڑا بشواس اور تیس راہ کہا ہے کہ اس نے کنیکشن بنایا پرمیشور نے کہا کہا کہ جاں کہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ کنیکشن بنانا چاہتا ہے تو یہ کام کر پویتر تائیب میں رہے کہتا ہے کہ جاں تو آج سے شد ہو جا اور اسی سمیہ کہا اس کا مطلب تیرے پاپ شما ہو جا یہ شمسی نے زیادہ تر لوگوں کو ایسے کہہ کر چنگا کیا کہا جاں تیرے پاپ شما ہو جائیں اور اسی سمیہ لکھوے کا مری چنگا ہو جاتا تھا کہا ہے کہ کوڑی چنگا ہو جاتا تھا اس کو کہا جاں تیرے پاپ شما ہوئے اور اسی سمیہ پاپ شما ہونے کے بعد یہ چنگا ہو گیا آدمی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کہہ رہے اگر آج کسی بھی حال میں آپ کسی بھی پرابلم میں ہو آپ کا ریلیشن بھی اچھا ہے آپ کا کونتر کونفیڈنس بھی ہوگا بھگوان آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ کا کنیکشن نہیں ہے پرمیشور کے ساتھ پرمیشور کنیکشن بنانا ہی نہیں جاتا جب تک ایک آدمی پاپ کو نہیں چھوڑتا اگر آپ پاپ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹ آپ کی جھولی میں آنے کے لئے تیار آج راتی شکر کے نام میں یہاں پر ایک بار ایک آدمی تھا میرے پاس آیا پنجاب سے اس کے ایچ آئی وی کا پرابلم تھا اور اس کو آ کر وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا میں نراش ہوں میں اپنی زندگی میں بہت کچھ میں نے کیا لیکن اب میں مرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا بات ہوگی کیا پرابلم ہے تجھے بولتا کہ مجھے ایچ آئی وی کا پرابلم ہے اور رو رو کر کہنے لگا کہ میں نے پاپ کیا ہوں مجھے شما کرے پرمیشور میں نے کہا لے میں نے کہا تُو نے جب اتنی بڑی بات پرمیشور کو کہہ دیئے تو پرمیشور آج رات تیرے جو اوپر سر کے اوپر جو پرابلم ہے آج اس کو ہیل کر رہا ہے جیسی میں نے اس کے لئے پراتھنا کیا تو اسی سمیں پرمیشور نے اس کو ازاد کیا میں پھر کہا رہا ہوں کہ وہ تھوڑے دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایچ آئی وی کا پیشنٹ ہیل ہو گیا آپ کو اپنے اندر یہ آج پیدا کرنا ہے ان باتوں کے لئے لکھا یہاں پر یوشو کے تین کے پانچ میں اگر آج آپ کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا گھر نہیں چل رہا کوئی اشترہ کرم کوئی مرائیکل نہیں ہو رہا تو پویٹ راتمہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو کنیکشن بنا کر رکھنا ہے کنیکشن بنا کر آپ کو رکھنا ہے دن بار آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو یہاں پر لکھا کہ پرمیشور نے یوشو کو کہا جب وہ یردن ندی کو پار کرنے والے تھے لیکن وہاں پر سمسیاریتی راستہ نہیں بن رہا تھا ہو سکتا ہے وہ بزنس کرنے جا رہے ہوں کئی ہیلنگ کرنے جا رہے ہوں کھلنے جا رہے ہوں راتھنے کرنے جا رہے ہوں لیکن یہاں پر پرمیشور نے یوشو کو کہا یوشو اپنے لوگوں کو کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو پویتر کرو کیونکہ کل کے دن یوہوہ تمہارے بیچ میں میرائیکل کرے گا ہالیلوئیہ آج شرح کرم کرے گا میں آج ان لوگوں سے بول رہا ہوں جو مجھے سمیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آج ٹیل یا امریکہ نیوجیلینڈ سے نیپال سے پاکستان انڈیا سے کہیں سے دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تک میرائیکل نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں آج نہیں ہوگا کل آپ کے دیون میں میرائیکل جرور ہوگا لیکن آج رہا آپ کو یہ کام کرنا ہے یوشو کو بتایا پرمیشور نے سیکرٹ کہ اپنے لوگوں کو بول اپنے آپ کو پویتر کرو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو ایک بات اپنے لئے اس سے میں ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ پرمیشور جو بھی کوئی اپرات ہوئے ہیں مجھے شما کر پویترات مجھے میں کہہ رہا ہوں آج نہیں کل آپ کے گھر میں آج چرے کر رہا ہم جرور ہوگا ایشو مسیح کے نام آپ کو یہ باتیں اپنے اندر رکھنی ہے کہہ رہا ہوں جتنے لوگ پویتر تائی میں چلنے کا فیانسلہ لے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کے لئے ایک ڈیوائن ہیلپ آر آ رہا آج رہا ہی ایشو مسیح کے نام مسیح کو بلایا تو اسی سمیں ایشو مسیح کر رہا پرانتو مارتہ سیوہ کرتے کرتے گھبرا گئی اور اس کے پانس آ کر کہنے لگی ہی پربو کیا تجھے کچھ بھی سوچ نہیں کہ میری بہن نے مجھے سیوہ کرنے کے لیے کے لیے ہی چھوڑ دیا اس لیے اس سے کہیں کہ میری سائیتہ کر ہیلپ مانگ رہی ہے کس سے کس کا مطلب یہ کیا کر رہی ہے اس نے ایشو مسیح کو ایشو مسیح سے کیسے کہ اسی سمیں جلنے لگی بھوننے لگی کیونکہ یہ تو آٹا گوند رہی ہے اور اس کے بعد دوسری عورت کیا کر رہی ہے دوسری عورت مریم یہ شمسیح کے چرنوں میں بیٹھ کے بیٹھ کے بچن سن رہی ہے اور اسی سمیں یہ آٹا گوند رہی ہے اور اسی سمیں دیکھو ایک فوٹو دکھاتا ہم کو سکرین پر دیکھو عورتیں آٹا کیسے گوندتی ہیں اور اسی سمیں آٹا گوند رہی ہے ایسے مار مار کے مکہ گوند رہی ہیں عورتیں آٹا اور اسی سمیں یہ مار تھا جو ہے آٹا گوند رہی ہے پتہ ہے گا گوند رہی ہے اور اپنی بہن کو دیکھ کیسے کر رہی ہے کہتے ہیں مار مریم شرم نہیں آتی ترے کو میں یہاں پہ آٹا گوند رہی ہے محنت کر رہی ہوں ارے سیوا تو تُو نے چونی ہے نا لیکن اور اسی سمیں بول رہی ہے کہ گسے میں چلی گی آٹا ہاتھ میں اور شمسی کے پاس چلی گی آپ کو پتہ ہے میں اکیلی آٹا گوند رہی ہوں اکیلی میں جھاڑو لگا رہی ہوں اکیلی میں سارا کام کر رہی ہوں یہاں پر بیٹھ کر وچن سن رہی ہے اس کو بولو چونو میری ہیلپ کریں لیکن یہ شمسی اس کو کیا بول رہا ہے یہ شمسی بول رہا ہے کہہ رہا کہ دس کے انتالیس میں یہاں پر اسی کے آگے وچن میں لکھا دس کے انتالیس میں کلیر لکھا پڑیں گے رہو نے اسے اتر دیا مار تھا ہے مار تھا تو بہت تو باتوں میں چنٹا کرتی اور گھبراتی ہے ہاں بیالیس پڑھے آگے دیکھو یہاں پر کیا لکھا کہہ رہا ہے کہ ایک بات عوشہ ہے یہ بیسٹ کام بیسٹ بھاگ جو مریم نے چن لی ہے اس سے کبھی چھینہ نہیں جائے گا یہ یاد رکھنا اپنے اندر یہ بھوشہوانی بھی ہے اور یہ بائبل کا سیکریٹ بھی ہے جو لوگ بچن کو پڑھتے ہیں سنتے اور مانتے ہیں ان سے پرمیشور کا آتما کوئی بھاگ چھیننے والا نہیں ہے آپ کے جیون سے کچھ بھی چھیننے والا نہیں ہے آپ کی بیزنس کو چھیننے والا نہیں ہے شیطان آپ کے اوپر جتنا مرجی اٹیک کرے آپ کے بیزنس آپ کا گھر آپ کی گاڑیاں چھین نہیں سکتا جو لوگ بچن کو سنتے اور مانتے اور پڑھتے ہیں یہاں پر کلیر لکھا مریم تیرے سے یہ بھاگ چھنانی جائے گا مطلب پرمیشور نے اس کو بلیسنگ دیا اور جب میں اس بچن کو دیکھ رہا تب یہ دیکھو سکرین پر دوبارہ فوٹو دیکھتے ہیں تب جب میں نے اس بچن کو پڑھا کہ مری مار تھا گصہ میں آگئی ایشو مسیح کو بلانے کے بعد میں نے کہا کیوں کیونکہ وہ اس میں آٹا گون رہی تو تب میری سمجھ میں آیا میں نے کہا اچھا تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ عورتیں آٹا ایسے ہی کیوں گونتی ہیں مطلب کہ یہ ہاتھوں سے ہی کیوں گونتی ہیں اور اتنے گصے میں کیوں گونتی ہیں دیکھا جگر آپ نے آٹا یو پی کی بیہار کی پنجاب کی اڈیسا چھتیزگڑ کی مہاراست کی چاہے پنجاب کی چاہے کھائیں کی وہ ایسے گونتی آٹا کیوں گونتی ہیں کہتی لیایا مسٹنڈے کو دس دس مسٹنڈے کو روٹیاں پونی پہ رہی ہیں مطلب ان کے دانت بھی گصے میں ہوتے ہیں اور مطلب کہ آدمی کو کوس رہی ہوتی ہیں کتنے لوگوں کا روٹیاں مجھے پونی پڑیں گی یا پھر مارتھا بھی یہی کر رہی تھی لیکن جب میں نے اس کو سنا اور دیکھا تو میں نے اسی سمیں اپنے گھر میں مشین مگا لی میں نے کہا بھائی ہمیں اپنے گھر میں لفڑا نہیں کرنا میں نے تو اپنے چرچ میں مشین مگا لی کیوں سمیں اپنا جو سمیں میں نے کہا نہیں تو عورتیں آج سے کرتی ہیں کوستی بھی رہتی ہیں اور آٹا بھی گونتی رہتی ہیں تو اس لیے آج سے آٹا گوندنے کے مشین بند میں کہا رہا ہوں آج پرمیشور چاہتا ہے یہی بات یشو مسی دیکھ کر حیران ہو گیا پہلے تو اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں پھر اوپر سے گصہ کرتی ہے یہاں پر گصہ کر رہی ہے میری مدد کرو یہ تری مدد انہیں کرے اس کا مطلب کہنے کا کیا ہے کیا آج یشو مسی تمہارے لیے روٹیاں پہ یشو مسی تمہارے لیے جھاڑو لگائے یشو مسی تمہاری ہیلپ کرے میں کہہ رہا ہوں پرمیشور اس کی ہیلپ کبھی نہیں کرتا جو لوگ اپنی ہیلپ خود نہیں کرتے پرمیشور اس کی ہیلپ کرتا ہے جو خود اپنی ہیلپ کرتے ہیں اسی سے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ پرمیشور میں آج سنڈے چرچ جاؤں گا میں آج بائبل خود پڑھوں گا میں پرمیشور اسی سے میں پراتھنا کروں گا اپنے پریئر روم میں جاؤں گا میں اپنے آپ کو ایکٹیب کروں گا صبح اٹھاؤں گا اپنے آپ کو اور چیز میں پرمیشور اس کی ہیلپ کرتے ہیں جو کہتا ہے میں ہیلپ کروں گا کوشش کرتے ہیں اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو پرمیشور بھی آپ کو کبھی ملے گا نہیں یہ یاد رکھنا ہے کہا رہا کہ ان کی سنتا ہے جو کہا رہا کوشش کرتے ہیں مارتہ نے کوشش نہیں کیا مارتہ اسی سے ہمیں آٹا گوند رہی ہے لیکن سیوہ میں کہا رہا کہ گھبرا گئی ہے بزنس میں ہو آپ دریں اور گھبرائے ہو لیکن پرمیشور کا آتما کہنا جن کا ریلیشن میرے ساتھ ہے اس کو گھبرانا نہ پڑے گا یاد رکھنا جن کے اندر کونفیڈنس ہے اس کو گھبرانا نہیں پڑے گا جن کا کنیکشن روز پرمیشور کے ساتھ جڑا ہوئے آپ نے توڑا نہیں ہے کنیکشن یاد رکھنا پویتر آتما میرائی کل کرے گا کہتا ہے یوشو اپنے لوگوں کو کہہ دے کل آج کے دن نہیں کل کے دن تم لوگ اپنے بیچ میں میرائی کل کو دیکھو گے ایشو مسیح کا نام میں آج کے بعد میں کہہ رہا ہوں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں میرائی کل کو دیکھو گے ایشو مسیح کا نام میں آپ کی بلیسنگ آج کھلنے والی ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ پرمیشور مجھے بلیس کرے دیکھو پرکاسی واقعہ ایک کے تین میں کیا لکھا کتنے لوگ چاہتے ہیں ریولیشن چپٹر ایک کے تین میں لوگ چاہتے ہیں کہ میں سیوہ کروں میجھے بہت ساری آشیشیں ملے مجھے بھوی شہوانی کا وردان ملے مجھے ہیلنگ ملے آشیر اکرم ملے میں گھر بیٹھ کر مجھے نوینٹنگ ملے میں بیزنس میں زیادہ کماؤں لیکن یہاں پر کلیر لکھا کہہ دھنے ہے وہ جو اس بھوی شہوانی کے بچن کو پڑتا ہے اور کہہ جو سنتے ہیں دیکھو ابھی شیخ کن لوگوں کی پاس آتا ہے پہلے جو بائبل پڑتا ہے یہاں پر لکھا جو وچن کو پڑتا ہے کہہ رہا ہے وچن کو پڑھنے سے ابھی شیخ آئے گا اور کہہ جو سنتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ سن رہے ہیں اور تیسرا کہہ اس میں لکھیوئی باتوں کو مانتے ہیں مطلب عمل کرتے ہیں تین چیزیں آپ کی زندگیوں میں اس کا مطلب ماننے والے کے ساتھ جو پرمیشور کی بات مانتا اس کے ساتھ پرمیشور کا کنیکشن بنتا ہے جو پرمیشور کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ کنیکشن پرمیشور کا نہیں بنتا میں کہہ رہا ہوں ماں باپ کا نہیں بنتا ٹیچر کا نہیں بنتا اگر آج آپ انوینٹیڈ ہونا چاہتے ہیں آپ آشیشی لینا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو وچن کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرہا کہ سننا ہے کرہا کہ سننے کا مطلب کہہ رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ بچن کو سنانے والے ہیں لیکن سننے والے نہیں ہیں آج بہت سارے لوگ چرچ میں جاتے تو ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس سیوہ کو سمجھ نہیں پارے یہ سیوہ کہا کہ اس بات کے لیے مارتھا کو سمجھا رہا تھا عیش و مسیح کہا کہ مارتھا جو سننے والا ہے اس سے کبھی بھاگ چھنا نہیں جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات سن نہیں سکتے آپ اپنی سانس کی بات سن نہیں سکتے آپ کو اندر سے گصہ آتا ہے اس کا مطلب بچن پڑھنے کے بعد آپ نے بیکار کر دیا بچن کو کہہ رہا کہ آپ کے اندر یہاں پر جلس ہاری تھی مارتھا کو گصہ آ رہا تھا آج بہت سارے لوگ جو ہے گصہ کرتے ہیں اندر سے میں کہہ رہا ہوں آج بچے ماں باپ پر گصہ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ سننے والے نہیں ہیں سنانے والے ہیں آج بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ کہہ رہے کہ اپنے پتی کو سننے والی نہیں ہیں ان کی سنانے والی ہیں آپ کو پتہ ہے میں دہج میں کار بھی لائی تھی آپ کو پتہ ہے دہج میں میں گھر بھی لائی میں یہ بھی لائی میں وہ بھی لائی سناتی رہی لیکن پرمیشور آپ سے بات کر رہا ہے اگر آج آپ کہہ سننے والے ہیں آپ کے اندر سننے کی شکتی ہے اس کا مطلب کی لسننگ کرنے کی شکتی ہے آپ کے اندر سہن کرنے کی شکتی ہے پرمیشور ایسے وقتی کو چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر لے کر آئے گا بہت سارے لوگ جو ہیں مار کہاں کھاتے ہیں جو کاؤنسلنگ کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں جب تو اسی سمیں وہ پہلے سنتے ہیں بعد میں اگر آپ جج کے جج نہ سنیں تو اسی سمیں پہلے وکیل کی سنتا ہے جج اس لیے وہ جج ہے اس کا مطلب آپ کو سننا ہے جتنے آپ سننے والے ہوں گے اور اگر آج ہو سکتا آپ اپنے پڑوسک میں سن رہے ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دھرم بدل لیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں جاتا ہے تیرا کیا بھلا ہوا تیرا تو ابھی تو کوئی کام نہیں ہوا لیکن اگر آپ سن رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا آپ کی آواز کو پرمیشور بھی سن رہا ہے حالیلویہ یہاں پر بابیل بابیل بتاتی ہے یائیر کا جب بچہ مر گیا تو اسی سمیں لوگوں نے آ کر کہا گروہ کو دکھ دینے سے کیا فائدہ ڈاکٹر کو ساتھ لے جانے سے کیا فائدہ ییشو کو گھر لے جانے سے کیا فائدہ اب تو تیری لڑکی مر گئی ہے اب تو تیرا بچہ مر گیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یائیر کی ایک ہی لڑکی تھی اور وہ بھی مر گئی اور اسی سمیں ییشو مسیح نے اس کی اور کہا کہ انسنی کردین کی باتوں کو اس کا مطلب وہ سن رہا تھا سننے کے بعد اگر وہ جواب دے دیتا گصے میں یا وہ بھی بھاگ جاتا لیکن اس نے اسی سمیں فیصلہ لیا کہ جو ییشو کہے گا میں وہ کروں گا اگر آج آپ یہ ماننے کے لئے تیار ہیں جو بائبل کہی گے میں کروں گا جو میرا پرمیشن مجھے کہے گا میں کروں گا تو پہتراتمہ ایسے لوگوں کی اور دھیان دیتا ہے کہ یہ سننے والا بیکتی ہے میں اس کو آسیز دوں گا بائبل بتاتی ہے کہ یوشو سننے والا بیکتی تھا گیٹ پر بھی کھڑا رہتا تھا اور اسی سمیں اب موسیٰ کے ٹائم میں جب وہ گھر جاتا اس کے گیٹ پر کھڑا رہتا جب وہ پراتھنا کرنے جاتا تو گیٹ کے پر بن کے کھڑا رہتا تو اس نے اتنی ڈانٹ کھاتا تھا وہ سارا دل آج کل چرچ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں پادری کی کم سنتے ہیں لیکن پادریوں کو زیادہ سناتے ہیں چاہے وہ کوائر ہو چاہے وہ ویلنٹیر ہو چاہے وہ بشواسیوں آ کر سنائیں گے ہم نے تو دان بھی دیا تھا پراتھنا بھی کیا تھا لیکن پاسٹر جی آپ نے تو ابھی تک پربو سے کچھا ہی نہیں ہمارے لئے پربو نے ابھی تک کچھ نہیں کیا سناتے ہیں لیکن پرمیشور ہے کہ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کے اندر مریم کی طرح سن رہے ہوتے ہیں مطلب پرمیشور کے وچن کو سننے کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے ابھی شیخ چاہیے ابھی شیخ کا مطلب آج دھن کی ابھی شیخ کرچنگائی کا ابھی شیخ اگر کوئی بھی ابھی شیخ آپ کو چاہیے تو آج پرمیشور کو کہنا ہے کہ پرمیشور میں سننے والا بنوں گا حالیلوئیہ پرمیشور نے کہا مارتھا کہا یہ مریم سے یہ بھاگ کبھی چھینہ نہیں جائے گا یاد رکھنا سنڈے چرچ میں آنے والے لوگ جو کرسی پر یا بیٹھ کر پیچھے بیٹھ کر سن کر چلے جاتے ہیں یہ یاد رکھنا بھوشہ وانی ان لوگوں کے لیے کہ آپ سے کوئی بھی آشی چھینی نہیں جائے گی کوئی شیطان کوئی مائکہ لال آپ سے وہ آشی چھین نہیں سکتا کیونکہ بچن سننے کے بعد آپ کو آشیش دیر ہے پرمیشور ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیسنگ لینی ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آج چاہتے ہیں کہ اگر آج پرمیشور آپ کے ساتھ ریلیشن بنائے تو دیکھو صوبہ دار کا نوکر جب بیمار تھا تو اسی سمیں بیبل بتاتی ہے کہ وہ ایشو مسیح کے پاس گیا اس کا مطلب اس نے ریلیشن بنایا اور اس کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ ایشو مسیح نے اس کو کہا چیک کیا کہ چل میں تیرے گھر چلتا ہوں اس نے کہا نہیں اس کا مطلب اس کے اندر اتنا بڑا وشواس تھا اس نے کہا پربو تو یہی سے کہہ دیں میرا نوکر چنگا ہو جائے گا اور اس کے وشواس کے قرارن پر میشور نے اسی سمیں ایشو مسیح نے اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا بولتا ہے جا تیرا نوکر اسی گھڑی چنگا ہو گیا کیونکہ تیرے اندر اتنا بڑا وشواس ہے آج آپ کے اندر وشواس ہے یا نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں اگر آج آپ کے اندر وشواس ہے آج میرا ایکل کو آپ دیکھو گے ایشو مسیح کا نام ہے آپ گڑ نیوز پر گڑ نیوز دیکھو گے اپنی زندگی کے اندر آپ کو یہ باتوں کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے اس کا مطلب پربو ان کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتا ہے جو بشواس رکھتے ہیں اور جو پویتر تائی میں چلتے ہیں اور تیسرا جو کنیکشن ان کے ساتھ بنانا چاہتا ہے جو اپنی مرجی نہیں خدا کی مرجی پر چلتے ہیں آپ کو بلیو کرنے اب آپ کا فیصلہ کیا ہے آج آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ پرمیشور میری جیون میں کارے کر پویترات محمد جی آسیز دے میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں خاص کر کہ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کو بلیسنگ ملے میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ سننے والا سننے والا ابراہم کے جیون میں عقال آیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کے جیون میں عساق کے عقال آیا اور ابراہم کے پاس بچہ نہیں تھا لیٹ ہوا بچہ نپی سال تک اس کی پتنی گربتی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بیس سال تک عساق کی پتنی گربتی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہو سکتا تھا چار آرہے تھے لیکن اسی سمیں اس نے کہا کہ سب اسرائیلی لوگ چھوڑ کر چلے گئے اس تھان کو لیکن پرمیشور نے عساق کو کہا عساق عقال کے دنوں میں تو چھوڑ کر مت بھاگ کیونکہ تو سننے والا بیقتی ہے میری بات کو ماننے والا بیقتی ہے کہ رہے میں اسی دیش میں اسی جگہ پر تجھے سو گناہ بڑھاؤں گا اور اسی سمیں عساق نے اس بات کو سنا اور اس کو کہا کہ کتنے سال میں لیکن اس نے کہا اسی سال میں بڑھاؤں گا اس نے وشواس کیا اور اسی سمیں کن کنیکشن ٹوٹ جاتا اس کا میں ان لوگوں کے لئے کر رہا ہوں جو پی بی ایسے منسٹری کے ساتھ دوہزار بیس سے جڑے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کے لئے کر رہا ہوں جو دوہزار سولہ سے جڑے ہوئے ہیں دوہزار ٹھارہ سے جڑے ہوئے ہیں دوہزار بائیس سے جڑے ہیں جو تیہ سے جڑے ہیں اگر آپ نے کنیکشن بنایا ہے یہ پویٹ رانتما نے مجھے کہا تھا کہ ایک بھی وپتی تمہارے اوپر پڑھنے نہ پائے گی شمسی کے نام میں آپ کے اوپر سے کرس ختم ہوں گے ابھی شمسی کے نام میں جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ شاید میری زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا میں کروں کہ اب آپ کے لئے ہونے والا ہے شمسی کے نام میں آپ کو گوڈ نیوز ملنے والی ہے جس کام میں آپ فلوپ رہے ہیں اب سے بھوشہ بانی ہیں یہ آپ کے لئے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کافی سال ہوگے ہیں ان لوگوں کو ان کے لئے بھوشہ بانی ہیں کہ جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں وہ اس سال میں جرور ہوں گے شمسی کے نام میں آپ کو اگلے سال نے اسی سال میں ریزلٹ دیکھا پرمیشور یہ میری دعائیں میری پریئر آپ کو کورنگ کا کام دے رہی ہے کیونکہ آپ نے سنا ہے پرمیشور کی آپ نے سنا ہے آپ نے مضبوط کی اپنی لسننگ آپ کو چاہے کچھ ملا یا نہیں ملا لیکن پھر بھی آپ اس مسٹری میں بیج بہتے رہے بہت سارے لوگوں کو ملا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مرائیکل ہوتے ہیں جب لوگ پہلی بار بھی آتے ہیں چرچ میں مرائیکل ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ لوگ سن کر آتے ہیں میں نے ویروار کی میٹنگ اس لیے رکھئے کہ تاکہ آپ سنیں کیونکہ سننے کے بعد چنگا ہی آتی ہے یشو مسیح نے ایک جگہ پر کار 30 سال کا پیرلائز کا پیچنٹ کس کی سن رہا تھا کرا کہ پیڑوں کی پتھروں کی بجاروں کی گلیوں کی پانچ ساروں کی سن رہا تھا لیکن وہ طلاب میں اس لیے چنگا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اب تک یشو مسیح کی نہیں سنی تھی اور یشو مسیح اس کے پاس گیا اس نے کہا آپ نے کھاٹ اٹھا اور چل پھر لیکن وہ اٹھا اور چلا اس کا مطلب یشو مسیح پہلے سناتا ہے پہلے آپ کو پرچار کرتا ہے پھر آپ اس کے بعد چنگا کرتا ہے یہاں پر یشو مسیح اسی بات کے لیے بتا رہا ہے کہ آج آپ کو وشواس کرنا ہے کہ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کی اگر آج آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اپنے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے چرچ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اپنے بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہے تو پرمشور ایسے لوگوں کو اوپر لے کرانا چاہتا ہے چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر آپ کا بزنت چلانگ مار کر باہر آئے گا ایش مسیح کے نام میں یاد رکھنا گدے کے اوپر جتنی مرضی مٹی ڈال دو آج دنیا کے لوگ آپ کو گدہ کہہ رہے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے دیکھا گدہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے گدہ اور گدے کیوں کیا ہوتا ہے گدے کے پر مٹی ڈالتے ہیں بہت ساری مٹی ڈالتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ سوچتے ہیں شاید یہ گدہ ہے اب اس کو مٹی کے اندر دبا جائیں گے میں کہانی بتا رہا ہوں ایک کہ ایک بار گدہ تھا اور وہ پاسٹے سپنا کی گلی سے باہر سے جارہا تھا لوگوں نے کیا کیا وہ جو ڈھینچو ڈھینچو کرتا جارہا تھا اس کے محلے کے نکلے اور انہوں نے ایک کھٹا کھدا اور اس کے اندر ڈال دیا گدے کو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی لیکن انہوں نے کہا یہ گدے کا بچہ چلی سی میں مر جائے گا لیکن انہوں نے کوئی نہیں پتا گدے کی جو پیٹ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اسی کے اوپر لادا جاتا ہے گدے کے اوپر سمان اور اس نے ایسے کر کے پیٹ میں ایسے کر کے ماری اور چیز ہمیں ساری مٹی باہر ہوگا اور لوگ کہنے لگے اتنی محنت کی اتنے گدے کو دبایا لیکن کیا ہوا ریزلٹ جیرو رہا میں کہہ رہا ہوں آج ہو سکتا ہے لوگ آپ کو گدہ کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو چھپانا چاہتے ہیں آپ کی ہر ایک جوب کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے بزنس کو ختم کرنا چاہتا ہے شیطان ہو سکتا ہے کہا آپ کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہا آپ کی پیٹ پر اپنی پیٹ پر یہ شمسی نے کوڑے کھائے آپ کے لئے یاد رکھنا اور وہ کہا کہ آج آپ کی پیٹ کو مضبوط کر چکا ہے آپ کی پیٹ پر جن لوگوں نے تھوکا ہے جنہوں نے کوڑے ہمارے ہیں جنہوں نے برائی کیے یاد رکھنا آپ کی پیٹ پر وہ لوگ شاباشی بھی دیں گے تھوڑے دن کے اندر